تو جیکی میڈیا دیکھنے والے سبھی دشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے زلہ سامبہ سے اور لگتار ہمارا پریاس جاری ہے اور آج بھی میں آپ کے لیے نیا اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں کوویڈ نائنٹین کا زلہ سامبہ سے اور ہمارا یہ پریاس آگے بھی لگتار جاری رہے گا اور آپ کو پل پل کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے اور آپ تاکہ یہ پتہ آپ کر پائیں کہ آپ کے آس پاس کوئی سنکمرت وقتی تو نہیں ہے اگر ہے تو آپ لوگ پوری طرح سے سترک اور سافدان رہیں تو آج کا جو کوویڈ نائنٹین کا اپ ڈیٹ ہے زلہ سامبہ کا یہ میں پورا وستار پوروک آپ کو بتاؤں گا تو میں سب سے پہلے شروعات کرنا چاہوں گا کہ آج سامبہ زلہ میں تئیس کوویڈ نائنٹین کے پاؤزری ماملے درچ کیے گئے ہیں جو آج کا میڈیا بولٹین تیار ہوا ہے تو اگر اس بولٹین کی بات کریں تو جس طرح سے آج 23 ماملے کوویڈ نائنٹین کے پاؤزریف درچ کیے گئے ہیں تو ایک بار پھر سے کافی بڑی فکر جو وہ پاؤزریف ماملوں کی سامنے آ رہی ہے زلہ سامبہ سے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کہاں کہاں سے کون سا وقتی پاؤزریف آیا ہے تو میں شروعات کروں گا کہ اس میں سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹرابلر ہے ماتر جو کی جمہو کشمیر کے باہر سے جو ٹرابل کر کر آیا ہے اور یہ سامبہ زلہ میں پہنچا ہے اس کا کوویڈ نائنٹین کا جو سیمپل لیا گیا وہ آج اس کا پاؤزریف آتا ہے اسی کے ساتھ چار جو وہ کونٹیکٹ بتایا جا رہے ہیں اور یہ کونٹیکٹ کیسز بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جمہو کے ہیں یعنی سامبہ زلہ کا کوئی وقتی جمہو میں جوب کرتا تھا تو اس کے ساتھ تین جو اور کونٹیکٹ ہیں وہ پاؤزریف آیا ہیں وہ پہلے بھی وقتی پاؤزریف آ چکا ہے تو چار معاملے کانٹیکٹ کیسز کے ہیں وہیں ایک پریگنن لیڈی بتایا جا رہا ہے کہ سامبازلہ کے سرنا علاقے کی ہے ایک آرمی کا ریٹائرڈ بتایا جا رہا ہے جو کی ٹانڈا کا رہنے والا ہے ایک اس میں آئی ٹی بی پی کا جوان بتایا جا رہا ہے اور ایک جوان بی ایس اف کا بتایا جا رہا ہے حالانکہ بی ایس اف کے آٹھ اور جوان جو کوویڈ نائنٹین سے پوزٹیب آئے گئے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے میڈیا بلٹن بننے کے بعد معاملے سامنے آئے تو وہ کل کے جو وہ بلٹن میں اڈکے جائیں گے اس کے اوپر بھی میں پورا وستار پروف بتاؤں گا لیکن فیلال جو میڈیا بلٹن کے آنکڑے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی کے ساتھ تین چھاتر بتایا جا رہے ہیں ایک دبوج کا ہے ایک نان کا ہے اور ایک جتوال کا ہے ان کی بھی رینڈم سیمپلنگ کی گئی ہے اور ڈی سی آفیس سامبہ سے بھی کل دیر شام کو پوزٹیب پانچ معاملے سامنے آئے تھے تو آج یہ معاملے بھی کوویڈ نائنٹین کے جو آج کے بلٹن میں آٹھ کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ چھے لوگ اور ہیں جن کی رینڈم سیمپلنگ ہوئی ہے یعنی چھے لوگ جو خود ہی اپنا ٹیسک کروانے کے لیے گئے تھے تو یہ کوویڈ نائنٹین سے پوزٹیب آئے گئے تو یہ تیس ماملے ہیں آج کے کوویڈ نائنٹین کے زلہ سامبہ سے اور آپ کو بتا دوں کہ لگتار یہ پریشانی ہے بڑھتی جارہی ہے کس سنکرمن کو آگے بڑھنے سے کس طرح سے روکا جائے پوزٹیب معاملوں کا سلسلہ لگتار جارہی ہے اور کوئی ایسا دن نہیں جارہا کہ جب کوئی پوزٹیب معاملہ سامنے نہیں آتا تو لگتار یہ پوزٹیب معاملوں کا سلسلہ جارہی ہے اور اس میں ہمارے جو لوکل ستھانی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جوان ہیں وہ بھی کوویڈ نائنٹین سے لگتار سنکرمیت پائے جارہے ہیں تو اب کوئی چارہ تو نظر نہیں آرہا کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ماتر ایک ہی ٹرابلر جو ابھی سامنے آیا ہے آج کے میڈیا بولٹن میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ٹرانسمیشن اس کا ہو چکا ہے اور کمیونٹی سے معاملے جو ہے وہ لگتار کوویڈ نائنٹین کے پودری بارے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سیمپلنگ پروسس ہے سیمپلنگ پروسس آٹی پی سی آر کی بات کرے تو ماتر 39 سیمپلز ہی لیے گئے ہیں آج یعنی 49 سیمپلز آج آٹی پی سی آر کی لیے گئے ہیں اور ریپیڈ سیمپلنگ کی بات کرے تو 158 سیمپلز لیے گئے ہیں یعنی ریپیڈ انٹیجن ڈیٹیکشن ٹیسٹ جو کیا گیا وہ 108 لوگوں کا کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ لگتار جو ریپیڈ ٹیسٹنگ ہے وہ بڑے پیمانے پر کی جاری ہے اور اسے جلد جو پتا جل پا رہا ہے کہ کون پوزیٹیو ہے اور کون نیگٹیو لیکن جو ریپی سی آر پروسس ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ دو سے تین دن کے بعد آتی ہے تو لگتار اب یہ جو معاملے بڑھتے جارے ہیں اس کا ایک کارن یہ بھی ہے لیے ریپیڈ سیمپلنگ جو وہ بڑے پیمانے پر کی جاری ہے وہیں ڈسچارج کوئی بھی نہیں ہوا ہے آج اور یہ آنکڑا چھوڑنے کا ہو چکا ہے جب سے ریپیڈ ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے اور ایڈمنیسٹر ایڈمنیسٹریٹیو کارنٹائن میں بھی آنکڑا چھوڑنے کا ہے ریکوریز کی بات کریں تو آج ماتر صرف چار ریکوریز ہی درچ کی گئی ہیں لیکن یہ چار بھی رہت والی خبر ہی آپ اسے مان سکتے ہیں کیونکہ لگاتار ہمیں ریکوری ریٹ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے زلہ سامہ میں اور آج بھی چار لوگوں نے ریکور کیا ہے اور الگ الگ اسپتالوں سے ریکور ہو کر آج اپنے پریوار کے بیچ میں واپسی بھی کی ہے تو ٹوٹل ریکوری ہے آج کی چار اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل جو پوزیٹیو معاملے ہیں آج ڈیٹ تک زلہ سامہ میں یہ جو فگر ہے اب یہ آٹھ سو پہنچ چکی ہے یعنی آٹھ سو کیسز ابھی تک پوزیٹیو آ چکے ہیں زلہ سامہ میں اور لگاتار یہ فگر بڑھتی جا رہی ہے اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم ہزار کے آس پاس پہنچنے والے ہیں تو یہ آٹھ سو کی جو فگر ہے آج پہنچ چکی ہے زلہ سامہ میں اور اب ٹوٹل ایکٹیو کیسز بھی لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ٹوٹل ایکٹیو کیسز آج سے کچھ نہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں تو لوگوں کہ ایک سو تیس چالیس کے آس پاس ہم پہنچے تھے دو سو پندرہ لوگ ابھی بھی آئیسولیشن میں ہیں الگ الگ ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا رہے ہیں اور اب ہم ان کی بھی جلد ریکاور ہونے کی کام نہ کرتے ہیں کیونکہ لگاتار یہ جو لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں یہ ریکاور بھی کر رہے ہیں لیکن ایک چھنٹہ ہو جاتی ہے جب کوئی پوزیٹیو معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو پوزیٹیو نام تھے ہی لوگ جو وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں جو کی کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو جب نام یہ سامنے آ جاتا ہے تو اب ٹوٹل ریکاوریز کی بات کریں تو ٹوٹل ریکاوریز پانچ سو بیاسی ہو چکی ہیں پانچ سو بیاسی ریکاوریز ابھی تک درج کی جا چکی ہیں زلہ سامہ میں اور ریکاوری ریٹ ابھی بھی اگر کمپیر کریں تو پوزیٹیو معاملوں سے کافی اچھا میں دیکھنے کو مل رہا ہے امید ہے کہ اسی طرح کا ریکاوری ریٹ ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے گا تو پانچ سو بیاسی ریکاوریز ہیں آج بھی زلہ سامہ میں وہیں ڈیتھ جو ہے وہ چار ریکاورڈ کی گئی ہیں اس کا میں آپ کو پہلے ہی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں پہلی ڈیتھ بڑی برامنا علاقے سے دوسری ڈیتھ سامبہ کے گلار علاقے سے تیسری بیرپور علاقے سے اور چوتھی جسنا سے رامگر سیکٹر سے کاؤنٹ کی گئی تھی دو دن پہلے تو چار معاملے ہیں ڈیتھ کے زلہ سامہ میں ابھی تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ کا جو ٹول ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بڑا ہے زلہ سامہ میں اور یہ جو آنکڑے میں نے بتائی یہ ہیں میڈیا بولٹن کے آنکڑے لیکن تھوڑی در پہلے میں نے آئے یہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ بی ایس ایف کے آٹھ جو اور جوان جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین سے پاؤزری پائے گئے ہیں یعنی آٹھ جوانوں کی بات کریں تو یہ چھٹی پر گئے تھے اپنے گھروں پر یہ 173 بٹھالی ان کے جوان ہیں تو چھٹی پر جب گئے تو جب یہ واپس آئے سامبہ میں تو جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ان کو کارنٹائن کیا ہوا تھا اور ان کی سیمپلنگ بھی کی گئے تھے تو آج ان کی سیمپلنگ کی ریپورٹ پاؤزریب آتی ہے جس میں آٹھ جوان بی ایس ایف کے کوویڈ نائنٹین سے سنکرمیت ہوئے ہیں اور اب ان آٹھوں جوانوں کو آئیس سولیشن میں بھیج دیا ہے یہ آنکڑے جو آٹھ سامنے آئے ہیں یہ کل کے میڈیا بلوٹن میں آٹھ کیے جائیں گے یہ آج کے میڈیا بلوٹن بننے کے بعد آنکڑے سامنے آئے تو اس لیے یہ کل کے میڈیا بلوٹن میں یہ آنکڑے سامنے آئیں گے لیکن ہم ان جوانوں کی جلد ریکاور ہونے کی کام نہ کرتے ہیں امید ہے کہ جس طرح پورے پینڈمک میں انہوں نے ڈیوٹی دی ہے دیش کی سیماؤں کی رکشہ کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنا فرض نبا رہے ہیں کوویڈ نائنٹین پینڈمک دوران بھی اپنی ڈیوٹیز دے رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر اس کے بعد بھی جب ہمارے جوان پودری باتے ہیں تو ایک چنتہ کا ویشہ بن جاتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی سنکرمیت ہو رہے ہیں وہ جلد ریکاور ہوں گے لیکن ہمارے جو جو جوان ہیں یہ بھی جلد ریکاور ہوں گے اپنی ڈیوٹیز پر بحال ہوں گے اور دیش کی رکشہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آج کا یہ میڈیا برودن تھا آج کے جو کوویڈ نائنٹین کے آنکڑے ہیں زلہ سامبہ کے اور میں آپ کو لگتار یہی اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پوری طرح سے احتیاط بڑھتے رہیے precautions لیتے رہیے یہی ایک ماتر اپائے ہے یہی ایک ماتر منتر ہے جب تک vaccine نہیں آتی لیکن آج بھی ہمیں یہ بتاتے ہو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو precautions کو follow نہیں کر رہے اور لگتار یہ جو معاملے ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھنے کا ایک ہی کارن ہے لوگ جو ہے وہ precautions نہیں لے رہے اور وقت پر نہ ہی اسپطال میں جا کر contact کرتے ہیں نہ ہی اسپطال جا کر diagnose جو وہ ہوتے ہیں صحیح طریقے سے کچھ لوگ یہ معاملے چھپاتے ہیں لیکن جب سامنے آتے ہیں تو وہ chain کافی بڑی لمبی ہو چکی جو وہ ہو جاتی ہے جب contact tracing کی جاتی ہے اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگ precautions بھرتے رہیے اور social distancing کا پالن بھی کرتے رہیے تو Sunday کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زلا سامنے کے اگر بات کریں تو Sunday کو جو market ہے وہ بند رہے گی جس طرح سے lockdown کو ختم کر دیا گیا تھا اور سامنے زلا کی جو market کی timingز ہیں وہ صبح 9 بجے سے شام کو 5 بجے تک رکھی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ سندے کو market بند رہے گی except جو آپ کی medical stores ہیں doctor clinics ہیں ayurvedic shops ہیں homeopathy shops ہیں یہ routine کی طرح ہی کھولی رہیں گی سندے کو لیکن سندے کو essential non-essential ڈھاباز restaurants یہ جتنے بھی eatries ہیں یہ سارے بند رہیں گے اور آپ کو صرف available ہوگی medical services تو ہم اس لیے آپ کو یہ update کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آسپاس یہ پتا کر پائیں کہ کوئی سنکرمیت وقتی تو نہیں ہے اور اگر کوئی update ہمیں آتی ہے پرشاسنگ کی طرف سے پیاس کرتے ہیں کوویڈ 19 کو لے کر تو کوویڈ 19 کو لے کر یہی update ہے کہ آج 23 معاملے ہیں زلہ سامہ میں positive ایک traveler ہے چار contact ہیں ایک pregnant lady ہے سرنا علاقے کی ایک آرمی کا retired جوان ہے اسے کے ساتھ اگر بات کریں ایک ITBP کا جوان ہے ایک BSF کا جوان ہے تین students ہیں DC office سامہ سے پانچ وقتی positive ہیں اور چھے لوگوں کی random sampling کی گئی ہے یعنی self testing کی گئی ہے اور اب میں آپ کو بتا دوں گی recoveries چار ہیں زلہ سامہ میں total cases آج تک 800 ہیں total active 215 ہیں total recoveries 582 اور death جو ہیں وہ چار ہیں اور میڈیا بلوڈن بننے کے بعد آٹھ معاملے BSF کے بھی جو positive آئے ہیں جوان زلہ سامہ میں تو یہ ہیں آنکڑے آج کے کوویڈ 19 کے اور امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح سے night car view کا بھی پالن کریں گے زلہ سامہ میں جو ابدیس کو extend کیا گیا ہے 30 سپٹمبر تک جس میں 65 ورش کی آئیو کے لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے رات کو لیڈیز جو pregnant ہے وہ بھی نہ نکلے گھروں سے باہر اور 10 سال کی کم عمر کے جو بچے ہیں انہیں بھی آپ گھروں سے باہر لے کر نہ جائے یہ restrictions دھارہ 144 CRPC اور disaster management act کے تحت جو اب وہ لاغو کی گئی ہیں اس لئے آپ لوگ جو بھی guidelines جو بھی protocols آپ کے لئے بنائے گئے ہیں آپ کے حط میں بنائے گئے ہیں ان کا پالن کرتے رہیے یہی ایک ماتر منتر ہے یہی ایک ماتر روپائے ہے تو اس لئے ہم آپ سے بار بار اپیر کر رہے ہیں کہ ماس پہن کے رکھئے سوشل ڈسنسنگ کا پالن کرئے اور sanitizer کا استعمال بھی آپ وقتن وقتن کرئے جب آپ market میں نکلتے ہیں اپنے کام کاج دفتروں کی طرف جاتے ہیں تو یہ آج کا COVID-19 کا update ہے کل ایک نئے update کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے cameraman round کے ساتھ رشیہ کجوریہ جی کے میڈیا کے لئے